انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں پنجاب میں کانگریس کے اندرونی کلے پر اس وقت ایک بڑی خبر ہے سی ایم کیپٹن امن اندر سنگھ کے تختہ پلٹ کے لئے نو جوت سنگھ صدو کا کیمپ ایکشن میں ہے اسے لے کر آج صدو کیمپ کے نیتہ پنجاب کانگریس کے پرباری ہر اشراوز سے دہرہ دون میں ملاقات کرنے والے ہیں یہ نیتہ تھوڑی دیر میں دہرہ دون پہنچنے والے ہیں باغیوں نے کل ہی آلہ کمان سے ملاقات کے لئے دلی روانہ ہونے کی بات کہی تھی اب نیا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ صدو کیمپ کے چار منتری اور کچھ ویدھائک آج دہرہ دون میں ہر اشراوز سے ملاقات کرنے والے ہیں اس کے بعد یہ نیتہ دلی میں کانگریس کے سنگھٹن مہاستشف کیسی وینو گپال سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں کیپٹن امن اندر کے نہ چاہتے ہوئے بھی کانگریس آلہ کمان نے نوجود سنگھ صدو کو پنجاب کا دیکش بنایا اب صدو نے چناف سے پہلے امن اندر کو سی ایم کی کرسی سے بھی بے دخل کرنے کی چال چل دی ہے امن اندر سرکار کے چار ورشت نیتاؤں نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا ہے اسے لے کر منتری ترپت رجندر سنگھ باجوا کے گھر پر میٹنگ ہوئی جس میں سی ایم کو ہٹانے کا پرستاو پاس ہوا اس بغاوت کو صدو کی شئے حاصل ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا کیونکہ باغیوں نے میٹنگ کے بعد صدو سے ملاقات کی اور صدو نے باقاعدہ ٹویٹ کر اس کی تصدیق کی حالانکہ باغیوں کی مہم کو کیپٹن کیمپ نے جھٹکا بھی دیا ہے کیپٹن خیمے نے چھے ودایک سمیت سات نیتاؤں کے یو ٹرن کا دعویٰ کیا ہے اب سب کی نظریں ہریش راوت سے ہونے والی ملاقات پر بھی ہیں جن سے باغیوں کی میٹنگ ہے اس میٹنگ کے بعد راوت علا کمان کو اپنی رپورٹ دے سکتے ہیں صدو ورسز کیپٹن پارٹ ٹو پر لیٹسٹ اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پنجاب کانگریس میں اندرونی کلہ پر اس وقت کا یہ اپ ڈیٹ ہے اور یہ کلہ جو ہے کافی بڑھ گئی ہے صدو گھٹ کے چار منٹیوں نے امن اندر کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے سی ایم کو ہٹانے کے لئے باغیوں نے پرستاؤ بھی پاس کیا باغیوں نے اس میٹنگ میں بتیس ودایکوں کی موجودگی کا دعویٰ کیا اس میٹنگ کے بعد باغیوں نے صدو سے ملاقات کی اس مدے پر علا کمان سے بات کے لیے باغیوں کی ٹیم میں پانچ بڑے چہرے شامل ہیں اور آج ہریش راوت سے دہرادون میں یہ ملاقات کرنے والے ہیں کیپٹن ویروہ دی خیمہ سونیا گاندھی سے بھی ملاقات کرے گا اس بیچ سی ایمو نے بغاوت کی کوشش کی نندہ کی ہے کیپٹن خیمے نے چھ ایمیلے کے یوٹرن کا بھی دعویٰ کیا ہے کیپٹن کے خیمے کے مطابق جن نیتاؤں نے بغاوت سے یوٹرن لے لیا ہے ان میں ویدھائک کلدیپ وید، دلویر سنگھ گولڈی، سنتوک سنگھ بھلائیپور انگت سنگھ، امرندر سنگھ، گرکیرت سنگھ اور پور ویدھائک عجید سنگھ موفر یہ وہ نیتاں ہیں جنہوں نے یوٹرن لے لیا ہے ایسا کیپٹن خیمے کا دعویٰ ہے اب آپ کو پانچ چہروں کے بارے میں اور بتاتے ہیں جنہوں نے کیپٹن کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے کیپٹن ویروڈی کیمپ میں منتری ترپت راجندر باجوا چرنجیت سنگھ چننی، سکھ جندر سنگھ رندھاوا سکھ بندر سنگھ، سرکاریا اور صدو کے قریبی پنجاب کانگریس کے مہا سچف پرگٹ سنگھ شامل ہیں پنجاب میں کانگریس کے بیاسی ویدھائک ہیں ان میں 31 صدو کیمپ کے مانے جاتے ہیں لیکن کیپٹن گٹ نے چھے کے یوٹرن کا دعویٰ کیا ایسے میں اب کیپٹن کے پاس 57 ویدھائکوں کا سمرتن ہے یعنی پلڑا ابھی بھی کیپٹن کا ہی بھاری ہے اب آپ کو کیپٹن کے خلاف کھلے عام بغاوت کرنے والے منتری ترپت راجندر سنگھ باجوا کی باتیں سنواتے ہیں جن کے گھر پر نیتاؤں کی میٹنگ ہوئی کیپٹن کے خلاف پرستاؤ پاس کیا گیا میری رائے ہے سب کی رائے یہ تھے سی ایم صاحب کو ریپلے سنا چاہیے نہیں تو کانگرس نہیں بچائے گی سونیا سے غاندی صاحب ملنے جا رہے ہیں سوشے پر بات کریں گے ابھی کتنے ویدھائک آپ کے ساتھ ہیں نمبر چھوڑو جب دلی پہنچے گا آپ کو پتا چل جیگا آجل صاحب پھر سی ایم فیس کون ہے اس کے بعد یہ ہائکمانڈ کا فیصل ہوتا ہے میرہ نے لیکن یہ سی ایم قبول نہیں آپ لوگوں کو ہائکمانڈ کو بتا دیا میں نے بہت کچھ کہا دیا نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ